ایک صاحب بڑے جببہ اور قببے والے مسجد میں پہنچے کسی تو ہونٹ بھی ان کے سرخ ہو رہا ہے اسے پان کھا کے مطلب پتہ چل رہا تھا کہ بڑے روب دب دبے والے ہیں تو وہ بچارہ جو امام تھا وہ سیدھا سا ان نون قسم کا تھا اس نے دیکھا اتنے بڑے عالم آ گئے مسجد میں تو مروب بھی ہو گیا اس نے کہا کہ حضرت آپ نماز پڑھا دیں نماز کا وقت ہو گیا کہنے لگے کہ نہیں میں نہیں اس نے پھر کہا کہ آپ پڑھا دیں نماز کہنے لگے بھائی میں گناہگار آدمی ہوں مجھ سے نماز نہیں پڑھا اس نے کہہ دیا تو توبہ کر کے پڑھا دیں بس وہ غصہ آ گیا کہنے لگے تو واقعی مجھے گناہگار سمجھتا ہے بھئی آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ میں گناہگار آدمی ہوں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ لوگ خود تو کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ہم تو جائل ہیں جی اور دوسرا کہہ دے تو برا لگ جاتا ہے تو جاہل گالی نہیں ہے جاہل تو زد ہے عالم کی تو عالم جاننے والے کو کہتے ہیں اور جاہل نا جاننے والے کو کہتے ہیں تو لوگ کبھی اس لفظ کو چھوڑ کے غیر عالم بھی کہہ دیتے ہیں لیکن بہرحال علم اور جہل ابو جہل کے بارے میں بھی لکھایا جو دشمن تھا اللہ اور رسول کا اور بہت فرون تھا اپنے زمانے کا ابو جہل ابو جہل اس کا نام نہیں تھا بلکہ اس کا لقب پڑ گیا تھا ابو جہل جہلت سے پڑا لکھا تو بہت تھا سردار تھا اپنی قوم میں سردار تھا اور مالدار بھی تھا سب کچھ تھا اور اس میں بہت سلائیتیں تھیں لیکن پڑا لکھا ہونے کے باوجود اس کو لقب ملا جہلت تھا اس لیے کہ جانتے بوچھتے اس سے بڑا کوئی جاہل ہوگا کہ جس کے سامنے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتر رہا ہے آپ پڑھ رہے ہیں آپ سمجھا رہے ہیں اس کے بعد بھی ایمان نہیں لیا تو اس سے بڑھ کے تو کوئی جاہل ہوئی نہیں سکتا تو خیر جہل جاہل گالی نہیں جاہل کے معنی یہ ہے کہ جی میں ڈاکٹر نہیں ہوں اس اعتبار سے میں جاہل ہوں میں وکیل نہیں ہوں میں جاہل ہوں اس لیے کہ جو وکیل ہے وہ اپنے کو جاہل نہیں کہے گا لیکن اگر کوئی اس سے ڈاکٹری کا کام لے تو وہ یہ کہے گا کہ میں تو بھائی جاہل آدمی ہوں تو خیر شفاء العیت سوال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہالت اور نواقفیت بھی ایک بیماری ہے اس بیماری کا کہ دور کرنے کا جو طریقہ ہے اور اس کی شفاء اس میں ہے کہ آپ سوال کریں پوچھیں سوال کے معنی ہے دریافت کرنا پوچھنا موسیقی موسیقی